آیت نمبر 137 میں سور بقرہ میں اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ صحابہ اکرام ایمان کا میار ہے اہلِ یہود سے کہا کہ اپنی شرارتیں بند کرو جس اخلاص کے ساتھ قربانیاں دے کے اپنا مال رشتے دار شہر ہر چیز کی قربانی دے کے جس طرح صحابہ ایمان لے آئے نا اس اخلاص کے ساتھ تم بھی ایمان لاؤ اگر ایسا ایمان لاؤ گے جیسے رسول کے صحابہ ایمان لائے تو وہ ایمان مقبول ہوگا اور اگر تم نے وہی شرارتیں کرنی ہیں اور وہی جو ہے وہ زد کرنی ہے ہٹ دھرمی کرنی ہے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی آج یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس جو سرمایہ ہے وہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور ہمارے صحابہ کی سیرت ہے وہ ہمیں دیکھنی ہے اس کو پڑھنا ہے اس کو سمجھنا اللہ نے اس کو میار بنایا تو صحابہ اکرام کے واقعات ان کی سیرت ان کے ایمان کا میار یہ اپنے سامنے رکھنا ہوا پھر یہ فرمایا اس زمانے میں یہ کہا گیا وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاكْ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ اہلِ اسلام سے کہا گیا اگر تم صحابہ کے ایمان پر چل رہے ہونا تو پھر اللہ تمہیں کافی ہے اس زمانے میں بھی یہ ہوا جو جو لوگ تنگ کر رہے تھے اللہ کافی ہوا وہ غالب نہیں آئے پھر ان کی شرارتیں ختم ہوئیں وہ مغلوب ہوئے جزیہ دینے پہ آئے قتل کیے گئے جلا وطن کیے گئے مگر کیا ہے ایمان صحابہ اکرام جیسا ہونا چاہیے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ آج بھی اگر امت مسلمہ کو ان حالات میں بڑی ضرورت ہے صحابہ اکرام جیسا ایمان پیدا کریں حضور پر ویسا یقین ہو جو جو رسول نے کہا اس پہ عمل اور ان کے کردار کی بلندی وہ بیت المقدس بھی پہنچے ہیں نا تو بیت المقدس والوں نے خود چابیاں دے دی یہ ایک کردار کی بات ہوتی ہے یہ ایک میعار کی بات ہوتی ہے یہ ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے